بسم اللہ الرحمن الرحیم افراد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم جو ابواب پڑھ رہے تھے گزشتہ متعدد ابواب میں گفتگو یہ چلی آ رہی ہے کہ دین اسلام کی ایک بنیادی اور اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ اس دنیا کی عارضی و فانی اور چند روزہ زندگی میں اگر کسی کو کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی درپیش آ گئی ہو تو اسے اپنی سوچ ایسی رکھنی چاہیے کہ یہ تکلیف خواہ وہ جسمانی تکلیف ہو کہ کوئی چوٹ لگ گئی یا جسم میں کسی جگہ درد ہے یا کوئی بیماری ہے خواہ وہ کوئی ذہنی اور دلی صدمہ ہو رنج و غم ہو کوئی علم ہو کوئی ذہنی پریشانی ہو بہرحال یہ تکلیف انسان کے لئے خواہ وہ جسمانی ہو خواہ وہ ذہنی اور نفسیاتی ہو اگر انسان راضی بر رضا رہے گا اور اللہ کی رضا مندی و خوشنودی کی خاطر اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی اور خوش رہتے ہوئے اگر صبر کا مظاہرہ کرے گا شکوا و شکایت کی بجائے تو یہ تکلیف انسان کے لئے انشاءاللہ کفار سیئیات یعنی گناہوں اور لغزشوں سے مغفرت و معافی کے سبب بن جائے گی اس سلسلے میں ناظرین کرام آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس اثر سے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں پانچ سو چار فرمائے کہ عن ابی نحیلہ قیل لہو ادعو اللہ ابو نحیلہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے ابو نحیلہ جبکہ اس کتاب الادب المفرد کے دیگر بعض نسخوں میں ابو نخیلہ خوا کے ساتھ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے اور جو واقعہ یہاں درج کیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ کہ ایک بار کہیں جہاد کے موقع پر یہ زخمی ہو گئے تھے انہیں کوئی تیر آ لگا تھا یعنی تیر کا نشانہ بن جانے کی وجہ سے یہ کافی پریشانی میں مبتلا رہے اور کافی طویل عرصے تک بیمار رہے تو یوں بیماری اور پریشانی کے اس دور میں ایک بار یہ صورت حال پیش آئی کہ کسی نے انہیں یوں کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے یعنی یہ اتنی پریشانی اور بیماری میں اتنا طویل عرصہ بیت چکا ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اب آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے قال تب دعا کرتے ہوئے یہ ابو نحیلہ یوں کہنے لگے کہ اللہم منقص من المرض ولا تنقص من الاجر یا اللہ تو بیماری کو کم کر دے لیکن اس بیماری کی وجہ سے میرے لیے تیرے پاس جو عجر و ثواب ہے اس عجر و ثواب میں کوئی کمین نہ کرنا یعنی بیماری تو کم ہو جائے ختم ہو جائے لیکن بیماری کی وجہ سے بیمار انسان اگر وہ مسلمان ہے اور یہ کہ راضی برعظہ وہ رہتا ہے شکوہ و شکایت کی بجائے تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ بیماری انسان کے لیے کفار سیئیات یعنی گناہوں سے مغفرت و معافی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے یہ بات تو یقینی ہے متعدد احادیث میں صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ تذکرہ کیا گیا ہے لیکن یہ دوسری بات کہ جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ انہوں نے یوں کہا کہ یا اللہ بیماری تو کم کر دے لیکن عجر و ثواب میں کمی نہ ہو تو بیماری انسان کے لیے بعض اہل علم کے بقول نہ صرف یہ کہ وہ کفار سیئیات یعنی وہ بیماری ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو نہ صرف یہ کہ وہ کفار سیئیات بلکہ مزید یہ کہ وہ باعی سے عجر و ثواب بھی بن جائے کرتی ہے جیسا کہ یہاں انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ بیماری کم ہو جائے یا ختم ہو جائے لیکن عجر و ثواب میں کمی نہ ہونے پائے فقیل لہو ادعو ادعو پھر کسی موقع پر کسی نے ان سے کہا کہ دعا کیجئے دعا کیجئے فقال تب وہ یوں دعا کرنے لگے کہ اللہم اجعلنی من المقربین واجعل امی من الحور العین یا اللہ تُو مجھے شامل فرمالے اپنے مقرب بندوں میں اور یہ کہ یا اللہ تُو میری والدہ کو شامل فرمالے جنت کی حوروں میں اپنے لئے بھی دعا کی کہ یا اللہ تُو مجھے مقرب بندوں میں شامل فرمالے اور اپنی والدہ کے لئے بھی دعا کی کہ یا اللہ تُو میری والدہ کو جنت کی حوروں میں شامل فرمالے یعنی یہ تعلیم مقصود ہے کہ یہ جو اسلافت ہے یہ پہلے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جن کی تعلیم و تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت میں ہوئی تھی پھر اس کے بعد یہ تابعین جیسے کہ یہاں ابو نحیلہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن کی تعلیم و تربیت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحبت و معیت میں ہوئی تھی تو یوں انسان کے لیے یہ تعلیم اور یہ پیغام اور یہ سبق پوشیدہ ہے یہاں ان کی اس دعا میں اور ان کے اس انداز میں کہ انسان وہ خوشی کا زمانہ ہو خوشحالی کا دور ہو مسررتوں کے دن چل رہے ہو بے فکری کے زمانے چل رہے ہو یا خدا نخواستہ بیماری ہے پریشانی ہے تنگ دستی ہے کوئی درد ہے کوئی دکھ ہے کوئی رنج و علم کا زمانہ چل رہا ہو بہر حال اور بہر وقت اور بہر صورت انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے اور خیر و خوبی کے لیے اپنا دامن اور اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے رکھیں سوالی بنا رہے خیر و خوبی کا سوالی طلبگار نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ اپنے ماں بیاب کے لیے بھی کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں مگر انسان کہ ہاتھ جب اللہ کے سامنے اٹھیں تو اپنے والدین کو وہ کبھی دعا کے موقع پر فراموش نہ کیا کریں تو اپنی والدہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ تو میری والدہ کو شامل فرمالے جنت کی حوروں میں اور اپنے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے شامل فرمالے اپنے مقرب بندوں میں مقربین یعنی مقرب کی جمع مقرب بندوں میں تو یہاں ناظرین بقول اہل علم امت میں جو افراد ہیں یعنی اہل اسلام جو مسلمان ہیں امت مسلمہ کے افراد ان کی تین قسمیں ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں بھی یہی تذکرہ کیا گیا ہے ایک موقع پر فرمائے فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيُرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ كَئِنْ مِنْ لَوْغُمِ یعنی مسلمانوں میں تین قسم کے افراد ہیں کوئی تو ایسا ہے کہ جو ظالم ہے ظالم لِنَفْسِ خود اپنے آن پر ظلم کرنے والا اور کوئی ایسا ہے جو کہ مقتصد ہے یعنی متوسط درجے کا درمیان درجے کا مسلمان ہے اور کوئی ایسا ہے جو کہ سَابِقُمْ بِالْخَيُرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی حکم سے جو کہ خیر کے کاموں میں بہت ہی آگے دور تک چلا جانے والا ہے خیر کے کاموں میں سب قتل جانے والا بہت آگے بڑھ جانے والا تو یہی لوگ جو کہ خیر کے کاموں میں بہت آگے بڑھ جانے والے ہیں انہی کے لیے بعض دیگر مواقع پر قرآن کریم میں مقربین کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے یعنی اللہ کے مقرب ترین بندے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عَيْمٌ سورة الواقعہ کے آخر میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے اور اس قسم کے جو افراد ہیں ان کا تذکرہ مقربین کے لفظ سے کیا گیا ہے تو یہ جو تین قسم کے افراد ہیں ظالم خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تو یہ ظالم انسان وہ ہے مسلمانوں میں ظالم وہ ہے یعنی ایک تو ظالم وہ ہے جو دوسروں پر ظلم کیا کرتا ہو وہ الگ معاملہ ہے اس کے بارے میں گفتگو مقصود نہیں ہے خود اپنے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے دینی معاملات تو اس بارے میں جو صورت حال ہے تو خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا مسلمان وہ ہے ترک الواجب جو فرائض واجبات کو ترک کر دیا کرتا ہو کہ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے دین اسلام میں اسے وہ کام نہیں کرتا یا ان کاموں میں سے کوئی ایک کام وہ نہیں کرتا اور یا پھر یہ کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے جو حرام کام ہے وہ کوئی حرام کام کیا کرتا ہے جو کام کرنا ہے ضرور وہ نہیں کرتا جو کام نہیں کرنا جس سے روکا گیا ہے وہ کام کرتا ہے تو یہ ظالم ہے اور اگر صورت حال یہ ہو کہ دونوں ہی برائیاں اس میں جمع ہوں کہ فرائض واجبات میں کوتا ہی اور حرام کاموں کا ارتکاب یعنی ظالم وہ ہے جیسے ہم نے گفتگو کی کہ یا فرائض واجبات میں سے کوئی کام وہ نہیں کرتا یہ ظالم ہے یا حرام کاموں میں سے کوئی کام کیا کرتا ہے یہ ظالم ہے لیکن اگر دونوں ہی برائی ہیں موجود ہوں کہ جو فرائض ہیں جن کاموں کو کرنا ہے جن کا حکم دیا گیا ہے وہ کرتا نہیں مزید یہ برائی بھی موجود ہے کہ جن کاموں سے روکا گیا ہے تو وہ کام کرتا ہے وہ تو یہ تو اور بھی بڑی برائی ہو جائے گی دو طرفہ معاملہ ہو گیا تو یہ ظالم ہے اور اس کے بعد ہے مقتصد یعنی متوسط درجہ کا مسلمان درمیان درجہ کا مسلمان تو بقول اہل علم مقتصد یعنی درمیان درجہ کا مسلمان وہ ہے جو فرائض و واجبات ہیں ان کی پابندی کیا کرتا ہے اور جو حرام کام ہیں جن سے روکا گیا ہے تو ان سے وہ باز رہتا ہے دور رہتا ہے جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتا ہے اور جن سے روکا گیا ہے جن کاموں سے تو ان سے وہ دور رہتا ہے باز رہتا ہے یہ درمیان درجہ کا مسلمان ہے مقتصد اور اعلی درجہ کا مسلمان سابق بالخیرات بی اذن اللہ یعنی کے مقرب مسلمان وہ ہے جو کہ اتا بالفرائض و الواجبات والسنن والمستحبات و ترک المحرمات والمکروحات والشبوحات فرائض و واجبات کی پابندی کیا کرتا ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ کام جو کہ سنت ہیں اور جو مستحب ہیں ایسے کام بھی کیا کرتا ہے یعنی جو درمیان درجہ کا مسلمان تھا وہ فرائض و واجبات کی پابندی کیا کرتا ہے لیکن جو مقرب ہے اس کا حال یہ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ نہ صرف یہ کہ فرائض و واجبات کی پابندی کیا کرتا ہے بلکہ وہ کام جو کہ محض سنت ہیں یا مستحب ہیں کہ جنہیں کرنا ضروری بھی نہیں البتہ ترغیب دی گئی ہے تو وہ فرائض و واجبات کی پابندی کے علاوہ مزید یہ کہ سنتوں اور مستحب کاموں کا بھی احتمام کیا کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ حرام کاموں سے وہ اجتناب کیا کرتا ہے بلکہ مزید یہ کہ وہ کام جو کہ مکروہ ہیں یا وہ کام کہ جن کے بارے میں کوئی شبہہ ہو تو اس قسم کے کاموں سے بھی وہ ہمیشہ دور ہی رہا کرتا ہے تو یہ ہیں مقربین قسم کے افراد کہ فرائض و واجبات کی پابندی مزید یہ کہ سنن و مستحبات کا بھی احتمام اور حرام کاموں سے اجتناب اور مزید یہ کہ ایسے کام کہ جن کے بارے میں کچھ شبہہ ہو یا مکروہ نہ پسندیدہ قسم کے کام اگرچہ وہ حرام تو نہیں ہیں لیکن مکروہ ہیں نہ پسندیدہ ہیں دین اسلام میں تو ایسے تمام کاموں سے وہ دور رہا کرتے ہیں تو یہاں ابو نحیلہ نے مرض کی کیفیت میں یوں دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے شامل فرما لے اپنے مقرب بندوں میں اور میری والدہ کہو یا اللہ تو شامل فرما لے جنت کی حوروں میں اور اس سے پہلے ان کی یہ دعا ذکر کی گئی کہ یا اللہ تو بیماری کو تو کم کر دے یا ختم کر دے لیکن اس بیماری کے نتیجے میں میرے لیے تیرے پاس جو عجر و ثواب ہے اس عجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہونے پائے الغرض بیماری ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو انسان اگر اللہ کی رضا کی خاطر صبر قداماً تھامے رکھے تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ پریشانی بندہ مؤمن کے لیے کفار سیئیات یعنی گناہوں سے مغفرت و معافی اور مزید یہ کہ انسان کے لیے پریشانی اور بیماری باعث عجر و ثواب بن جایا کرتی ہے اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجئے اجازت فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ویدیو رب العالمين هو پریشانی رب العالمین حمد یا بس کاری موسیقی ستمید